بے نظیر صاحبہ ایتھے آئیاں میرے بارد صاحب نے فاتح تھے تو انہاں آکھا ہے بھئی یہ اسی کار دوسانے بیسا لوگوں نے اطراز کی تحرینہ بھی جو نا میں مانا بے نظیر آنی بھئی یہ تو بھئی دوسانے کار بیسا تو میں کہے چلو میں کہنے کی آنے سارے ماندے خفہ ہو لیے بھئی نہ کرو بھئی کہہ ہو لیے بھئی یہ سارے کرو میں کہار کہنے کی آنے وہ مکان تک کس نہ مانے اگر لگے بڑے محلات ہیں ماشاءاللہ میں کہا بے نظیر صاحبہ یہ محلات ان لوگوں کے بھی ہیں جو بڑے نچلے اور گھٹکر قسم کے لوگ ہیں ان لوگ ان محلات کی میری نظر میں کوئی احسیت نہیں ہے میں اس دادا کے اس بوریا اور اس فقر کو یاد کر رہا ہوں آپ میرے لیے دو دعا کریں کہ میڑا دادا پپر نے بین آیا تیر بیسرائے ہند پیر رکھنے جو پنڈلیاں کمنیاں یہاں کہ اللہ نا شیر بیٹھا ہے میں کہے نا مانا آڑیاں تے میں نقرے در میں آلا نہیں ہاں میں آج بھی چھوڑ کے پلے تے بیٹھایاں تے میں خوش میں لینڈ گروزر تے بیٹھا آنا ماں تو ذکریں چیتے بلاو میں اس دو ہی بیسے میں طالبی لیویاں کیتیاں یہاں تھے میں استادانگال تریاں آئیں کرنچیاں تے بیٹھے یہاں تھے ٹانگیاں تے بیٹھے یہاں تھے میرے دادے کنی موڈر ہے ہی ماں اس وقتے نہیں کرتی تیس کے تُو دو چار لفظ پڑھ سے اگر تُو نا پیسہ اور موڈر دیتی تے تُو تعلیم نہیں آفل کا فکرہ آج انہیں او سختی بارہ سالی میں چلی تے دو لفظہ نے قابل ہوئے ہیں اللہ ماتے ہی چھوڑے جو میرے مقدر لیکن میں اس کو اس سے نقرانہ کرنا دینا میں بڑا اپنے آوازہ میں تھا کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہونٹ چاہوے تے خاصل ہے میں سمجھتا سمجھائی؟ اس واسطے اس سے نہیں اترانا چاہینا ہے غریب لوگانگال محبت کرو گوڑنے والے گوڑنے والے پیر تی اے ریتے پیر بے ریلی شادی اے ریتے کہ شہر والے ادا محلے والے ادا خیال رکھنا سمجھائی؟ محلے والے نہیں بھی کچھ تکابہ پڑا تکابہ پڑا کہ تجھے دیکھیں تو صوفیوں کی جو چیخ نکلتی ہے اللہ اس کو سیحہ کہتے ہیں تو سیحہ اللہ کی جو چیخ نکلتی ہے تجھے دیکھ کر چہرے چہرے کو دیکھ کر وہ گزر عجز زروع لا مقام وہ لا مقام کی چوٹیوں سے بھی وہ آواز گزر جاتی ہے اور یہ آواز کہتی ہوئی جاتی ہے کہ خوشات جمالِ ازل خوشات یہ عزلی جمال کا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا حضرت مزر جانے جانا اور حضرت مولانا جامی یہ سلسلے نقش بندیہ کے سنگار ہیں فرماتے ہیں ہائے 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 آئے مزر جانے جانا ناش مزہر چوزے کوئیت گزرد چشم مپوش مزر کی لاش جب تیرے گلی سے گزرے تو اے میرے معبوب کھڑکی کھول کر بند نہ کرنا جنازہ آ رہا ہوتا ہے نا پتا چل دیتا ہے کوئی جنازہ تو مزر کی حضرت مزر جانے جانا فرماتے ہیں کہ جب میرا جنازہ تیری گلی سے گزرے تو کھڑکی کو بند نہ کرنا آنکھیں بند نہ کرنا آخری مردہ ہما نست کے بیمارے تو بود یہ وہی مردہ تو ہے جو کل تیرا بیمار تھا یہ مر گیا آج یہ کون لوگ تھے یہ کلام کہاں گیا یہ عشق کہاں گیا یہ صوفی کہاں گئے ہم تو اس دور کو ترس گئے ہمیں جامی کا کلام ملتا ہے تو سینے سے لگاتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے کہ نہیں ارشو فرش پر ہی تیری آزمت کے چرچے نہیں ارشو فرش پر ہی تیری آزمت کے چرچے تہے خاک بھی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستان تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستان تیرا آستان سلامت دل نے دروازے میں کیا آکیا بڑی بڑی دولت پہ یہ دروازے دل کھٹ کھٹاؤ نفس بسینہ رجوع کن ببہار ایش چو مندرہ حوثے تو نیک و بدے تو شد تمائے تو دام و ددے تو شد کے بئین جنوب بلدے تو شد کے بآلم تو مندرہ حوثت اگر نفس اگر نفس دمد بتمل لکے حوثے جسد زی دام نے تو کمیش کشد کے دری ربات کو ہندرہ غم انتظار تو برد ام برہ خیال تو مرد ام قدم بپرس ش من کشا نفس چو جان ببد اندرہ بقدام آئی نمائلی کہ زفرستی ہما غافلی تو نگاہ دیدہ بسمی لی میاوکنو بکفن ترہ میں کیا کیا مرزا بیدل مرزا عبدالقادر بیدل کہہ رہے صوفیان دا بادشاہ چپ ہو گئے